اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوی دیار خان اور اس سینل پر کرتا ہوں میں گفتگو آپ سے کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کتابوں کے بارے میں جنہیں آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے اور آج اس کتاب کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا وہ it is like one of my favorite book اور recently میں نے اسے پڑھا ہے اور میں جب سے اس کو پڑھا ہے جب سے آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن تب سے مجھے کچھ time نہیں مل پا رہا تھا اس لیے میں ویڈیو نہیں upload کر پایا لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ایسی کتاب کے بارے میں جو 2016 میں شائع ہوئی ہے اور 2016 سے لے کے 2019 تک اس کا جادو جو ہے اس سے چڑھ کر بول رہا ہے اور تین سالوں میں اس کی بہت زیادہ copies کو تلاش کیا گیا لیکن وہ مل نہیں سکیں کیونکہ وہ جیسے ہی 2016 میں publish ہوا تھا اس کی first edition جو ہے وہ initially publish ہوتا ہی ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے لے کے اب تک اس کی second edition publish نہیں ہوا تھا لیکن 2019 کے mid میں آکے almost end میں کہہ لیں کہ آکے اس کا second version شائع ہوا ہے اور اب وہ market میں available ہے آپ اسے خرید کے پڑھ سکتے ہیں اکس publication نے اسے شائع کیا ہے اور کتاب کا نام تو آپ ڈیڈل نے پڑھی لیا ہوگا وہ ہے میروا کی راتیں رفاقہ خیات کی شاہکار تخلیق میروا کی راتیں ایک ایسا نوول ہے جسے نہ صرف کاری نے پسند کیا ہے بلکہ نقاد بھی اس کے بارے میں اس کی تعریف کرنے میں نہیں چھوک رہے اور ایسے نوول بہت کم اب پڑھنے کو ملتے ہیں ایسے basically نوول کوئی بھی ہو اس کو تب ہی ہم attract ہوتے ہیں اس کی جانب جب وہ تھوڑا سا disturbing ہوتا ہے اور رفاقہ خیات کا یہ نوول یہ ان کا پہلا نوول ہے اور یہ نوول اتنا disturbing ہے اتنا زبردست طریقے اس میں نے لکھا ہے کہ آپ یقین کریں جھوم اٹھیں گے اس کو کئی لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اگر آپ نے یہ نوول پورا ختم نہیں کیا لکھ پورا نہیں پڑھا اس کو ادھورا چھوڑا تو یہ ایک گناہ ہے اور اس کو نہ پڑھنا ایک بدت ہے ایسا تو نہیں خیر کہنا چاہیے لیکن جو انہوں نے کہا ہے میں وہ آپ کو پتا رہا ہوں اور اتنا زبردست یہ نوول ہے دیکھیں نوول کوئی بھی ہو اس کی جو سب سے بیسک چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ characters کو add کیا جائے یا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ واقعات اور research اور وہ سب شامل کریں تب ہی وہ ایک بہترین نوول بنتا ہے کسی بھی نوول کو بہترین بناتی ہے اس کے الفاظوں کی چاشنی اس کے ٹیکسٹ کی چاشنی جو ہے اس کے جو جذبات اس میں پریزنٹ کی جاتے ہیں وہ اس نوول کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہتر اچھے یا ایک بہترین نوول ہونے کی نشانی ہوتی ہے یہ نوول جو ہے یہ بھرپور ہے ان تمام چاشنی سے اور ان تمام عوامل سے جو کسی ایک نوول کو بہرپور طریقے سے جو ہے وہ عوام میں مقبول کرتے ہیں رفاقت حیات نے اس نوول میں ایک جنسی تشنگی کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے ایک ایسے نظیر کی بسی کے لیے کہانی ہے ایک ایسے کیریکٹر کی کہانی لکھی ہے جو جنسی طور پر آسودہ اور نا آسودہ ہونے کے درمیانی کیفیت سے گزر رہا ہے اور وہ ان جذبات اور ان احساسات کو انہوں نے اس بہترین الفاظ اس بہترین پیرائے میں لکھا ہے کہ ہم پڑھنے والے جو ہیں وہ کریکٹر کو اپنے بہت قریب محسوس کرتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں ایسے واقعات ہمارے سامنے اور ہماری نظروں سے گزرے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہماری کہانی اگر اگزیکلی نہیں بھی ہے تو ہم میں سے ریلیٹڈ لوگوں کی کہانی ضرور ہے اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر آپ کو بہت زیادہ کردار تو نہیں ملیں گے لیکن جو بھی کردار آپ کو ملیں گے وہ ایک بہت ہی بہترین طریقے سے پریزنٹڈ کردار ہے اور ان کی تمام کی تمام کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں یعنی ان کے جو واقعات ہیں جو نظیر کی ملاقاتیں ہیں ان کے ساتھ راتوں میں یا جو تنہائی میں ان کی جو ملاقات ہوئی ہے نظیر کے ساتھ وہ ملاقاتیں اتنی زیادہ ڈسٹربنگ ہیں اتنی زیادہ کہنا چاہئے کہ اکسانے والی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اش اش اٹھتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ جلد از جلد یہ نوبل آگے بڑھے اور یہ ختم نہ ہو یہ نوبل چلتا چلا جائے اکس پوبلیکشن جیسے میں نے کہا اسے شائع کیا ہے تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ رفاقت حیات کا یہ نوبل ضرور خرید کے پڑھیں اس کے علاوہ رفاقت حیات کی ایک اور کتاب جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں آگئی خواہ مخا کی زندگی اس کتاب کا عنوان ہے یہ چھوٹے چھوٹے افثانیں انہوں نے لکھے ہیں یہ کتاب میں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے لیکن میں جلد اس کتاب کو حاصل کر کے پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہوں کیونکہ میں ان کے اس نوبل سے بہت زیادہ انسپائر ہوا ہوں اور آنے والی شاید ہی اب کوئی کتاب رفاقت حیات کی ایسی ہو جو میں نہ پڑھوں تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور خرید کے پڑھیں اور مجھے اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیں کہ آپ نے اس نوبل کو کیسا پایا ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ